ایک بار سب لوگ اجازت دینے اچھے سے اچھا ایک گزاری شور ہے جو یہ سٹیج پہ پیچھے جو ایک مشارہ چل رہا ہے اور فیضی رحمان صاحب آپ سے بہت گزاری شور ہے کہ اسے بند کرائیے کسی طرح جو لوگ کھڑے ہیں ان تھوڑا سا لہا چلیئے ایک مطلعہ سنیئے مطلعہ آپ تک پہنچاتا مطلعہ یوں مرض ہے کہ اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم سنیئے بھائی عمران بھائی اب یہ تو نہیں کہتے کہ مرنے کے نہیں ہم مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم مر جائیں گے پر آپ سے ڈرنے کے نہیں ہم جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا جی بھر کے ہمیں دیکھ لے ممکن ہے یہ جانا اس بار جو ڈوبے تو اُبھرنے کے نہیں بس میں ایسا ہی سناؤں گا اور آپ کو ایسا ہی سننا بھی ہے ایک مطلعہ اور آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سنوئے مطلعہ یوں مرض ہے کہ تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے تمہاری یاد کے لشکر کہیں پڑے ہوں گے ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اب شیر یہ سنانا ہے ہمارے جسم کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو اسی زمین کے اندر کہیں پڑے تھے اہاں اہاں ارے بھئی ڈاک سب کیا کہنے اسی زمین پہ ظالم تھے تم سے پہلے جو کیا کیا اچھا اور سچا شیر اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے اور یہ شیر بھی سنیے پھر میں مخاطب کرتا ہوں ہمارے بھائی ماشاءاللہ سانسج بن گئے ہیں تو بھائی یہ شیر اسی زمین کے اندر کہیں پڑے ہوں گے زمین کھوڑ کر دیکھو زمین کے اندر ہی زمین کھوڑ کر دیکھو زمین کے اندر ہی ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے گے آئے 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 کیا کہہ زمین کھوڑ کر دیکھو زمین کے اندر ہی ہمارے نام کے پتھر کہیں پڑے ہوں گے بھائی زندہ بات ایک غزل آپ کو سنانی ہے اس کے بعد چند شیر پر نمچہ سناؤں گا ایک مطلع سنیے مطلع یوں ارز ہے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے لڑسکو دنیا سے جذبوں میں وہ شدت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے اور کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں شیر سن کے بتائیے گتاج بھول عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ کیا کہنے مزایا کہ نہیں ایک بار پرزور تعلیاں بجھا دیں کیا اچھا شیر پڑا گیا ہے اور ایسی اچھی شاعریہ آپ سنتے رہیں مجھے آپ صرف دس منٹ دے دیجئے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دس منٹ دے دیجئے انشاءاللہ آپ مجھے زندگی میں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ پھر سناؤں شیر کم سے کم عشق کرنے کے لیے اتنی تو ہمت چاہیے کم سے کم میں نے چھپا لی دیکھ کر سگریٹ تمہیں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت اہاں اور ایک شیر یہ بھی سنیے بطور خاص حاضر کرتا ہوں دیکھئے آپ کے آس پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کردار ہوگا سنیے حاضر کرتا ہوں اور اس لڑکے سے تم کو کتنی عزت چاہیے جانے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستم اس میں بھی برکت چاہیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستمہ ہے دیکھئے اگر کسی شیر پہ دائیز پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ دات دے رہے نا اس کا مطلب یہ کہ وہ شیر بہت اچھا تھا یہ صرف آپ لوگوں کے لئے ایک چھوٹی سی اطلاع ہے پھر سے حاضر کرتا ہوں شیر سنیے جانے کس کا حق دبا کر گھر میں دولت لائے ہو اور اس پہ یہ ستمہ اس میں بھی برکت چاہیے ایک مطلب اور سناتا ہوں یہ بھی سنیے مطلب یوں ورز ہے کہ کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے آہا آہا کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے اور یہ شیر سنیے بیہار نے یہ کر کے دکھایا ہے حاضر کرتا ہوں سنیے میں غزل کا آدمی ہوں غزل میں اپنی بات رکھتا ہوں سنیے اشفاق صاحب حاضر کرتا ہوں شیر سنیے ہم اپنے جیتے جیت تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے دیئے روشن کریں گے اور منڈیروں پہ بھی رکھیں گے اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے نہیں دیں گے اور یہ شیر سنیے بیہار والوں زندگی میکر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم سے کم ان لوگوں کا ساتھ ضرور دینا جو حق کے لیے لڑ رہے ہیں یہ شیر حاضر کرتا ہوں سنیے بھائی ہو گیا آپ کا کام سنیے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے چراغو تم اگر بج بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں چراغو تم اگر بج بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں اندھیروں کا جہاں میں دب دبا ہونے نہیں دیں گے آئے 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 چراغو تم اگر بج بھی گئے وعدہ ہے ہم جگنوں اندھیروں کا جہاں میں دب دبا ہونے نہیں دیں گے بہت ان آیت بہت شکریہ اب چنشے ترنم سے حاضر کروں دیکھئے آپ نے شروع کے پہلے شاعر سے لے کر کہ اس وقت تک ہمارا ساتھ دیا ہے اس مشاعرے کو کامیاب بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ تاجپور میں شاعری کیسے سنی جاتی ہے اگر اتنی اچھی اور اتنی پیاری شاعری جو ڈاکٹر ندیم شاہ سنا رہے ہیں اگر وہ اس طرح تھنڈے میں جائے گی تو یہ تاجپور کی سماعتوں کے دامن پر ایک بدنما تھپے کے صورت نظر آئے گی تو ایک بار پرزور تالیاں بجائیں پرزور تالیاں اور یہ تیار رہیں کہ آپ سے لے کر جو اگلے پانچ ساتھ منٹ ڈاکٹر صاحب ہے مائک پر بہت بڑی شاعری ہو رہی ہے اور تاجپور اپنی عزت سمالے گا اور بتائے گا ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ کس طرح اچھے شیر کو نوازتا ہے ڈاکٹر ندیم شاد ہماری غزل کا ایک بہت ہی محتبر بڑا ہی پیارا نام تیار ہو جائے تاجپور یہیں سے اور یہیں سے زندگی کا ثبوت دیجے گا آپ سے میری گزارش چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو نشاعر بنائے ترنم سے چند شیر حاضر کرتا ہوں سنیے ایک مطلع سنیے اور مطلع خاص طور سے نوجوان دوست سنیں زندگی میں آواز نہیں آ رہی ہے پس اس سے زیادہ آگے کہاں جاؤں جاؤں جی عطا فرمائے زندگی میں کبھی مایوز مت ہونا ناؤمیدی کفر ہے بے شرح یہ مطلع حاضر کرتا ہوں میرے تمام بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈائز پہ ان کی بھی دعائیں جاتا ہوں اور آپ لوگوں کی بھی سنیے صاحب جی عطا مشکل کوئی آن پڑی تو بس 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 مشکل کوئی آن پڑے تو مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہو آہا 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 بھرپور مصرا ہے مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا مشکل کوئی آن پڑی تو خبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے آہاں آہاں جینے کی ترقیب نکالو بہت دینا بہت شکریہ بہت شکریہ تو گھبرانے سے کیا ہوگا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہو کیا کہنے کیا جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہو اور یہ شیر سنیے شیر سنیے ساہ دائس سے بھی گزاری شکریہ دیکھئے ایک کام شروع ہوا بیہار سے ایک کام شروع ہوا بیہار سرکار اور کانگریس دونوں نے ایک کام شروع کیا تمام جو بکھڑے ہوئے لوگ تھے انہیں جوڑنے کا تو میں شیر حاضر کرتا ہوں سنیے عمران بھائی حاشم بھائی سنیے حاضر کرتا ہوں جینے کی ترقیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ رو پڑے رو پڑے سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ رو پڑے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے چلانے سے کیا ہوگا آہاں 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 میں تنہا جگنوں میرے چلانے سے کیا ہوگا سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ رو پڑے میں تنہا جگنوں میرے چلانے سے کیا ہوگا با 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 ایک غزل کا شیر بھی سناتا ہوں میں نے نوجوانوں کو ایک شیر نظر کیا تھا یہ شیر بھی آپ لوگوں کے لیے سناتا ہوں میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا بووی بھائی حاضر کرتا ہوں سنیے یاسر صاحب آپ نے بڑا تاؤن کے اس مشاہرے میں آپ کا بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں ہمارے فیضی بھائی کہاں ہے بڑے کام ہوں سنیئے میں تنہا جگنوں ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا اور ایک بار پھر بہت شکریہ بیار آپ لوگوں کا رحمان بھائی کا جتنے لوگ ان کے ساتھ شریک ہیں ان سب کا اور یہ آخری شیر آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سنیے پھر آپ کو ایک تحفہ حاضر کرتا ہوں سنیے سنیے بھائی آجا شکریہ بھائی دیپک بھائی بہت شکریہ حاضر کرتا ہوں سنیے جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہو میرے چراؤں آنکھ ملاؤ سورج بن کر بات کرو میرے چراؤں آنکھ ملاؤ سورج بن کر بات کرو میرے چراؤں آنکھ ملاؤ دیپک بھائی 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 آندھی آتی ہے تو آئے کھبرانے سے میری لاج رکھی اور غزل کو وقار دیا جنابِ ڈاکٹر ندیم شاد میں بلکل حاضر ہوں میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ دس منٹ سناؤں گا تو دس منٹ ہو گئے تھے اس لیے چلا گیا تھا اب آپ نے بلایا ہے جناب عمران پرتابگڑی صاحب کا بھی حکم ہے کہ آپ کچھ ضرور سنائیں میں آپ کو ایک غزل ویسی ہی سنا دیکھوں سنیے صاحب اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارہے تائیں سن لیا ان کے مند سے بھی سن لیا سنیے 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 بھائی سنیے ایک منٹ ایک منٹ دیجئے غزل سے پہلے جی جی ارشاد ایک غزل کے چند شیر آپ کو سنانے آپ لوگوں نے جی خوش کر دیا میں میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ کن لفظوں میں آپ کا شکریہ ادا کروں میں اتنا گھبرائی ہوا تھا اس مجمع کو دیکھ کے کہ آپ لوگ کیا سمج کریں گے مجھے نہیں بندہ بات تاجم اب ایک غزل سنانی ہے دیکھئے ایک مطلعہ سناتا ہوں زندگی میں بہت ساری چیزوں کا احساس سن کے جانے کے بعد ہوتا کبھی نہ کبھی ہم کچھ نہ کچھ کھوتے ہیں مطلعہ اب تک پہنچاتا ہوں سنی تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جانسے الگ ہو گئے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جانسے الگ ہو گئے تم سے بچھڑے تو سوچا تھا بس ایک جانسے الگ ہو گئے اب لگا ایک جانسے نہیں دو جہاں سے الگ ہو گئے اہاں 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 کیا کہنے اب لگا ایک جانسے نہیں بھائی ڈائیس سے دست بستہ گزارش ہے کہ وہ بھی شریک ہو جائیں جی ڈاک سب تھوڑا سا شریک ہو جائیں آپ کو پورا مجمع آپ کی نظر آپ پر ہے جی ڈاک سب بھائی کیا کیا اچھا بھرپور بتنا زندہ بار میں نے یہ کہا یہ پانچ منٹ ختم ہو جائے گی تو صرف صرف پانچ منٹ اور یہ جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں اچھا یہ بلکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے بھائی عمران برطاپ گڑی کو ایسے دیکھ رہے ہیں اسے بلی تاک میں لگی رہتی ہے بلکل ایسے کھڑے ہوئے ہیں انہیں شائر سے ابھی تک کوئی مطلب نہیں سنیے نا آپ شیئر شیئر سنیے صاحب شیئر حاضر کرتا ہوں دیکھئے ایک ہندوستانی مسلمان ایک ہندوستانی شائر اپنے ملک کے بارے میں کہاں تک اور کیسے سوچ سکتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں سنی دو جہاں سے الگ ہو گئے اے وطن رہ کے پردیس میں اے وطن رہ کے پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم آئے آئے اے وطن رہ کے پردیس میں ایسے گھٹ گھٹ کے ایسے گھٹ گھٹ کے روتے تھے ہم جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے جیسے بچے کسی بھیڑ میں اپنی ماں سے الگ ہو گئے اور یہ بھی شیر سنیے صاحب شیر کیا ہے کہ بدقسمتی ایک علمیاں آپ تک پہنچاتا ہوں سنی اپنی ماں سے الگ ہو گئے داستہ لکھنے والے نے تو سب ہمارے ہفوں سے لکھا سب ہمارے ہفوں سے لکھا سب ہمارے ہفوں سے لکھا لکھا اور ستم دیکھئے پھر ہمی داستہ داستہ سے الگ ہو گئے آہا 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 بھئی کیا کیا بھئی مشاہرہ بنا دیا صاحب آہا 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 ایک بار پرزور تعلیہ بنتی ہیں کی نہیں بنتی ہیں بھئی آہا آہا اور آپ کو بھی سلام ہے آپ نے غزل سن کے بتا دیا بہت بہت شکریہ آخری شیر بھی آپ تک پہنچاتا ہوں یہ بھی سن لیجئے دیکھئے ہمارے معروف بھائی کے کہنے پر آپ نے پوری ذات تعلیہ بجائے میں صرف آپ سے ایک بار کہتا ہوں یہ ہمارے فیضی بھائی اور ان کی پوری ٹیم کے لیے ایک بار پورا مجمع تعلیہ بجائے پورا مجمع یہ آخری شیر سنیے ایک بار پھر بہت شکریہ آپ لوگوں کا اب یہ مار دیں گے مجھے یہ لوگوں کا اگر میں نے کچھ اور سنا آیا سنیے داستان سے الگ ہو گئے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مل جاؤگے تم خدا تو نہیں ہو ندیم ایک دن تم بھی مل جاؤگے پھر تک قبل بھلا کس لیے آئے آئے تم کہاں سے الگ ہو آہا 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 کیا کہنے پھر تک قبل بھلا کس بلندی پہ پہنچا دیا لگتا بہت شکریہ آخر میں ایک مطلع ایک شیر آپ کو اور سنانا ہے اس کے بعد اجازت یہ مطلع سنیے